بہتری میں اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہتر اضافات کے ذریعے خدمات سے انجام دوں گا اور صاف و شفاف دلائی میں انصدار ہوں گا کہ میں سند لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ سند لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ کہ خواہد و زوابط کے مطابق ایمانداری محسر طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا کہ لوکل کانسل کے تربراہ کی حیثیت سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوکل کانسل کے معاملات شانی کے لیے اپنی ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دوں گا اور قائدے کے مطابق کام سن انجام دوں گا اور حکومت کی پالیسی کے موافق برکور اندار سے کام کروں گا کہ میں سرکاری اعقامات پر عمل کرنے کا پابض کروں گا کہ میں کسی بھی شخص کو سرکاری امور یا آفیس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی عزت نہیں دوں گا اور نہ ہی اسے تعلق رکھوں گا کہ میں مالی محاصل بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی بہترین صلائیتوں اور اپنی بہترین صلائیتوں کے مطابق قومی خزانے میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور قومی خزانے میں قومی خزانے میں غبر اور غلط استعمال کو رکھوں گا اور غلط استعمال کو رکھوں گا کہ میں بلواستہ یا بلاواستہ کوئی بات جو میرے علم میں منتقب ہونے کی صورت میں آئی تو کسی شخص کو نہ بتاؤں گا یا انکشاف کروں گا سوائے اس کے جو میرے پرس کی ادائیگی کے مطابق ہو جو میرے پرس کی ادائیگی کے مبابق ہو نومنتخب میر کراچی مرتضی وحاب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے کراچی میں یہ تقریب جاری ہے اور اس تقریب حلف پرداری میں نومنتخب میر کراچی مرتضی وحاب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اور اس تقریب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چیئرمن پیپلز پارٹی وزیر خارجہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں اس کے علاوہ وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ موجود ہیں سابق وزیر علیہ السندھ قائم علی شاہ اور گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی اس تقریب میں موجود ہیں ڈیپٹی میر سلمان مراد بھی اس تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس تقریب میں موجود ہے اور میر اپنی میر کراچی کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے جہاں پر میر کراچی مرتضی وحاب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے